ایک مرتبہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عرابی یعنی عرب کے گاؤں میں رہنے والے سائل نے آ کر سلام عرض کیا اور سوال کرتے ہوئے کہنے لگا میں نے آپ کے پیارے پیارے ناناجان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جب تمہیں کوئی ضرورت ہو تو ان چار میں سے کسی ایک شخص سے سوال کرو یا اہل عرب کے شریف آدمی سے یا سخی آقا سے یا حامل قرآن سے یا پھر ایسے شخص سے جس کا چہرہ روشن و منور ہو اور آپ میں تو یہ چاروں علامتیں پائی جاتی ہیں کیونکہ آپ عربی بھی ہیں اور اپنے ناناجان کی وجہ سے شرافت والے بھی ہیں اور سخاوت کرنا تو آپ کی عادت مبارکہ ہے اور قرآن کریم تو آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے اور نورانی چہرہ کے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم مجھے دیکھنا چاہو تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہمہ کو دیکھ لیا کرو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم نے فرمایا تمہاری کیا ضرورت ہے اس نے اپنی ضرورت لکھ کر پیش کر دی آپ نے فرمایا میں تم سے تین سوال کرتا ہوں اگر تم ان میں سے کسی ایک کا بھی صحیح جواب دو گے تو میرے تمام مال میں سے تہائی مال تمہارا ہے اور اگر تم نے دو سوالوں کا جواب صحیح دیا تو دو تہائی مال تمہارا ہے اور اگر تم نے تین سوالوں کا درست جواب دے دیا تو میرا تمام مال تمہارا ہے اور آپ نے مال کا تھالت جس پر علاقی مہر بھی لگی ہوئی تھی آرابی کی طرف بڑھا دیا پھر پہلا سوال فرمایا سب سے افضل عمل کیا ہے اس نے ارض کی اللہ پاک پر ایمان لانا پھر آپ نے دوسرا سوال فرمایا ہلاکت سے نجات کس طرح مل سکتی ہے اس نے ارض کیا اللہ پاک پر یقین لکھنے کے سبب سے پھر آپ نے اس سے تیسرا اور آخری سوال کرتے ہوئے انشاءال فرمایا آدمی کو کیا چیز مزین کرتی یعنی سجاتی ہے اس نے ارض کی ایسا علم جس کے ساتھ حلم یعنی برداشت کرنے کی قوت بھی ہو شہزادہِ عالی وقال کربلا کے قافلہِ سالال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہو نے یہ جواب سن کر اس سے مزید کچھ باتیں کی اور پھر مسکراتے ہوئے مال کا تھیلہ اسے عطا فرما دیا اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری پہ حساب مغفرت ہو